موتی جو آج پرماتمہ برس آگئے تھے سو سال پہلے یہ ہم سے کوسوں دور کرا دیئے آج ہم نے ان کو پھر پہچان لیا اب پھر دنی ہو جائیں گے ہم ست لوگ چلے جائیں گے جہاں کبھی جنم مرتو نہیں ہوتا پناتمہ یہاں تو مرتو ہوگی یہ آپ کا صرف اٹھکڑسی لاگ رہی ہے کہ اب ہی نہیں مریں گے کیونکہ جو بیس پتیس ورس کا نسوچا بھی تو بہت لمبی عمر ہے تو یہ بھول ہمارے کال نہ لا رکھی ہے یا ہٹانی پڑے گی سبت پہلے اور چالن کی تیاری چوبیس گھنٹے رکھنی پڑے گی کدے چالو پرماتمہ یوں رہ گے پھلانا رہ گے نو سوچ کے پھر آڑے پھسے رہ گے لیکن ایسا کچھ ہو نہیں گا مریادہ میں رہو گے تو آپ کی آئیو بھی ایک سٹینڈ ہوئے گی تین دیو اور اوطارہ تاکو بجے سکل سنسارہ گنٹینوں کا یہ وشتارہ درم داس میں کہوں پکارہ گنٹینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسارے کہہ کبھر نز نام بنا بھائی کیسے اترو پارے اب تین دیو گن کی بھگتی رج گن پرماسط گن ویشنو تم گن شیف جی کی ساتھ نام سارا سنسار بھولا پڑا ہے اور نز نام بنا تمہارا موکس کیسے ہوگا اپنے آتما و پرماتما کا جو چسو پر اس پہلے لکھی ہوئی جو عمرت وانی تھی وہ آپ کو سنائی اب یہ اور تھوڑا سا سنت کرنا پڑے گا آپ کو یہ آپ کو دکھاتے ہیں پویتر کبیر ساغر میں یہی شرشتی رچنا اب یہ دیکھئے گا یہ پویتر کبیر ساغر اب کئی کبیر پنتھی کیوں نہ تکبیر ساغر کا گیان وہ بیقا دیتے ہیں پوناتماوں کو دیکھو پوناتما یہ اتنا موٹا کبیر ساغر ہے چاروں وید ملا دے تو بھی یہ ان سے موٹا پڑے کیونکہ وہ تنوادی تھے ہمارے پاس ہیں اور یہ بلکل صدی وہی وانی ہے وہ دوہے اور سلوک ہیں جیسے ویدوں کے ہوتے ہیں کبیر ساغر سمپون گیارہ بھاگ کھیم راج سری کرسن داس پرکاسن بمبئی کے دعا رہیے پرکاسی تہین اس کا کبیر پنتھی بھارت پتھک سوامی یوگلانند بیہاری دوارہ پریسکریت اس کے دوارہ یہ سنسودیت ہے سمپادر دیئے ہیں اس کے اور یہاں دیکھئے گا گیان بود بود ساغر میں گیان بود یہ اجائے ہے بود ساغر کا بیس اکیس پرٹ پہ یہاں یہی لکھا ہے دھرم داس یہ جگ بہرانہ کوئے نہ جانے پد نروانہ یہی کارن میں کتھا پسا رہا جگ سے کئی نام نہیں آرہا یہ رام ہے یہ میس پرنٹ کبیر پنتھی تھوڑا بہتول جائے دیا اس میں یہی گیان جگ جیو سناوو سب جیوہوں اب میں تم سے کہوں چتائی تردیون کی اتپتی بھائی کچھ سن سے کہوں گو راہی سب سن سے تمہرے مٹ جائی برم گئے جگ بید پرانہ آدھی رام کا بھید نہ جانے رام رام سب جگد بکھانے آدھی رام کوئی برلا جانے گیانی سنے سو ہردے لگائی مرک سنے تو گم نہ پائی ماں اسٹنگی پتا نرنجن یہ جمدارن ونسن انجن پہلے کی نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ اتی صوبہ دیو نرنجن تنمن لوگیا کام دیو دھرم رائے ستائے دیوی کو ترنت درکھائے پیٹ سے دیوی کری پکاری ہے ساہم مہ کرو اوباری تیر سنی ست گورتا آئے اسٹنگی کو بن چھڑوائے درم رائے کو حکمت کی نا نکھرے کھا سے بھگ کر لی نا درم رائے کرے بھوگ تین پتر اشٹنگی جائے برما وشنو شیو نام دھرائے تین دیوشتار چلاوے انو یو جگ دھوکھا کھاوے پرس گم کیسے کوئی پاوے کال نرنجن جگھ بھرماؤے تین لوگ اپنے ست دینیا سن نرنجن باسا لینیا الک نرنجن سنٹھے کانا برما وشنو شیو بھید نا جانیا تین دیوشتار اس کو دھاوے نرنجن کا وہ پار نہ پاوے الک نرنجن بڑا بٹھ پارا تین لوگ جیو کرے آہارا تین لوگ کے جیو کو کھاتا ہے یہ برما وشنو شیو نہیں بچائے سکل کھاے پن دھر اڑائی جب یہ برما ویشنو محس مریں گے نئے برما ویشنو محس اوتپن کر لے گا ان کو بھی کھاوگا بھونکا اپنے پوتروں کو برما ویشنو شیو نہیں بچائے سکل کھائے پندھور اڑائے تن کے سوتھ ہیں تن دیوہ آندھر جیو کرتے ہیں سیوہ اکال پرسکہ ہو نیچینیا کال پائے سبھی گیلینیا تین دیو اسور اوتارا تاکو بھجے سکل سنسارا گنتینوں کا یہ ویستارا دھرم داس میں کہوں پکارا گنتینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑوسن سارے کہہ کبیر نزنام بنا کیسے اترے پارے ایک بھگت ملاو کہنے لگا جی آپ نے کبیر ساگر میں دکھا نا وہ پرمان ہے اوہو میرا تا سارا اندھیر آئٹ گیا وہ کبیر پن تھی تا پرانے سمیں گا جو بھلا میں تنے سوچو تا مہاراتی کی تا عورت ہے اپنی گرکی بنا رہے ہوں گے یہ وانی جو سناؤں ہے ترم شریشتی رچنا کی ہر اس میں دیکھا تھا گد گد ہوگا پھر اپنے گرزا کر ملا پنہتمو یہی روڑا پڑ رہا میرے ساتھ میں گیتا پڑ نیوالوں کو گیتا مجھان نیکیا لکھ رکھا ہے قرآن شریف کے پڑ نیوالوں کو قرآن شریف میں گیان نیسم واسطوکتا اس کے ساران سے پریچت نہیں اور اس کو یہ بائبل کو پڑ نیوالوں کو بائبل میں نہیں پتا کیا لکھا ہے اس کے ساران سے وہ گھوٹتا رہے ہیں وہے نو نہ پتا یہ بتاؤں بھگوان کو تو گوڈیج فورملیس بھگوان نیرہکار بتاؤں ہیسائی اور بائبل میں پوتپتی گرنث میں سب سے پہلے لکھ رہا کھا کہ بھگوان نے منس کو اپنے شروپ میں بڑھایا اپنے جیسے ہی ان کو اتپن کیا تو بھگوان نیرہکار کیسے ہوا پنہتمو ویدوں کے پڑ نیوالوں کو ویدوں میں نہیں پتا وید کیا بتاتے نیرہکار نیرہکار کا ڈول پیٹ اور ویدوں میں لکھ رہا کھا بھگوان ساکار ہے وہاں سے چل کر یہاں پر آتا ہے وہ ویراز اوپر ایک لوگ میں رہتا شتھان پر رہتا ہے وہاں سے سب کا کنٹرول کرتا ہے اس کے بارے میں پرمہاتما کیا بتاتے ہیں من مانک لے رسمندرے مور جیوانگ سیپن سایر وہ نیرمال آنند کندرے من مانک لے رسمندرے مور جیوانگ سیپن سایر وہ نیرمال آنند کندرے موٹی مکتا درست نا ہی یہ جگ ہے سب اندرے دکھت کے تو نین چسم انک پھریا موٹیا بندرے دکھت کے تو نین چسم انک پھریا موٹیا بندرے نر ناراین دے ہی پاکر جے کٹیا نا جم کا پندرے رتن امولی درست نا ہی ڈھک ہے واکی جندرے من مانک لے رسمندرے مور جیوانگ سیپن سایر وہ نیرمال آنند کندرے پورن برم رٹیں اوی ناسی جو بجن کریں گو بندرے بہو بگتی جاہر دے ہوئی پھر کیا کر ہے سرپتی اندرے اندری کرم نہ لگے لگارم جو بھجن کریں نر دندرے گریب داس جگ کرتی ہوگی جب لگ سورج چندرے من مان سروور میل رے بہو ساگر سے پارے اتارے وہ اگم اگو چر کھیل رے من مان سروور میل رے بہو ساگر سے پارے اتارے اگم اگو چر کھیل رے سرون بنا سبد ایک سنیاں پر کھوتا ہی بھلے لرے گگن منڈل میں دھیان دھرو جے جہاں دیپک ہے بین تے لرے چاروں یگ میں سنت پکارے اور کوک کہا ہم ہی لرے ہیرے مانک موتی برسیں یہ جگ سگتا ڈے لرے پانچ پچیس تین پر تکیا یومن سن سکے لرے برند بان لے بجی کا باندھو بہو جلنوں کا پی لرے یا بارو کے سی گاٹھ بندھی ہے نرسم جو موڑ بلے لرے لکھی کروڑی وہے جگت میں سنگنا چالے دے لرے استی گھوڑے ارث پال کی تاجی گھال ہمیں لرے سورے ہو کے سیس کٹراؤیں لاوت ہیں تن سے لرے ایک پاپی ایک پنی آیا ایک حیثوم دلے لرے گریب داس ستنام بھزن بن سب ہی کال کی جیل رے اپنا اتما یہ ایسی انمول وانی امرت وانی قبیر پرمیشور جی نے اپنی پیاری آتما گریب داس جی کے ہر دیم بھری اس پیاری آتما نے پھر اس میں پھر ڈاؤنلوڈ کری اب یہ باہر ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے آج ہمارے لئے یہ وردان صد ہو گی ہے اب اس میں کیا بتا ہے ایک پنی ایک پاپی آیا ایک حیثوم دلے لرے گریب داس ستنام بھزن بن سب ہی کال کی جیل رے اب کیا بتاتے ہیں استی گھوڑے ارث پال کی بارو کے سی گاٹھ بندی ہے نرسم جو موڈ بلے لرے لکھی کروڑی بہا جگت میں سنگنا چالے دے لرے اب ان دو پنگتیاں سمجھانگی کھاتے ہیں دو گھنٹے اور لگ گئے ہیں پر سورٹ کٹ میں بتائیں گے اب سمیہ ہو گیا ہے کہتے ہیں یہ سریر ہے تیرا ایسا بنا رہا ہے در سے بالو ریت کی دوار بنا دیا کریں بالو ریت ادر رازستان کی سائیڈ میں دیکھیں ہم نے ایسے بالو کی دوار سی بنا دیتے ہیں اس کو پانی گیر گیر کر دو پھٹے سے لاکہ پانی رکھ جاتے ہیں اور وہ اتنی ایس تھائی ہوتی ہے ہوا سے وہ گر جاتے ہیں جو برسا جا وہ ساری کٹ جائے وہ جو برسا کم ہوتی ہے جس کرنے سے وہ کچھ دن چل جاتی ہے کہتے ہیں یہ سریر تیرا یا باڑوں کے ایسی گھانٹ باندھے کہ تیرے کو دے رکھئے نہ جانے کن کارنوں سے کبھی بھی نہ سو جاؤ اور پھر کیا بتاتے ہیں لکھی کروڑی کروڑ پتی لکھ پتی بنیا بیٹھیا جگت میں اور مرتے کہتے ہیں سنگنا چالے دھیل رے سرو سونے کی لنکہ ہوتی راون سے رندھیرم ایک پلک میں راج بیراجی وجم کے اپڑے جزیرم ایک پنی ایک پاپی آیا ایک ہے سومد لے لرے جب تک یہ یہ تھارت بگتی نہ ملتی کوئی تو بکرے کا ٹن پلائگ رہا ہے پاپ پمنڈ رہا ہے کوئی کی تو درم بنڈارے کر رہا ہے کی تو ہون کی سو وہاں کر رہا ہے کہتے ہیں اگر کوئی پن بھی کرتا ہے بھی دیوت سادنا نہ کر کے کوئی پاپ بھی کرتا ہے وہ بھی کال کی جیل میں اور پن کر کے کہاں جاتے ہیں سرگ برم لوک مجا کے پھر ترہ سی لاکھ ہونیوں میں تو ایسی جو سادنا ہی یہ بھی تمہیں پار نہیں ہونے دیں گی کال کے جال میں رکھیں گی ایک پنی ایک پاپی آیا ایک ہے سومد لے لرے ایک تو دھردھرم بگتی ہے دھرمی کہاں دھان کرتا ہے اور ایک کتی کنجوس ہے کتی نہیں دھان کرتا کہتے ہیں اب یہ سارے کے سارے کال کی جیل میں ہی ہیں اور جیسے ہم بھی دی بتاتے ہیں اس ستنام بھجن بن ایک پنی ایک پاپی آیا ایک ہے سومد لے لرے گریب داس ستنام بھجن بن سب ہی کال کی جیل رے بولو ستگو